آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ انانت امبانی اور رادی کا مرچنٹ کی شعودی میں شامل ہوئے نیشنل اور انٹرنیشنل سٹارٹس نے آخر دولہے اور دلہن کو گفٹ میں کیا کچھ دیا ہے جی ہاں بات کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل سٹارٹس کی تو ان میں پہلے نمبر پر آتے ہیں جیف بیجوس جنہوں نے گیارہ دسملہ پچاس کروڑ روپے کی بگاٹی کار گفٹ میں کی ہے وہیں جان سنہ کی بات کی جائے تو جان سنہ نے تین کروڑ روپے کی لیمبر گینی گفٹ میں دی ہے بات کریں بل گیٹس کی تو بل گیٹس نے نو کروڑ روپے کا ڈائیمنڈ رنگ دیا ہے وہیں مارک زگر برگ بھی پیچھے نہیں رکے جی ہاں مارک زگر برگ نے رادی کا انانت کو تین سو کروڑ روپے کی کیمود کا پرائیوٹ جیٹ بھیجا ہے سندر پیچھائی بھی اس لسٹ میں شامل ہیں جی ہاں سندر پیچھائی نے رادی کا انانت کو سو کروڑ روپے کا ہلیکاپٹر گفٹ میں دیا ہے بات کی جائے کٹرینہ کیف کی اور پکی کوشل کی تو انہوں نے انیس لاکھ روپے کی سونے کی چین توفے میں دی ہے ایوانکہ ٹرمپ نے بھی نیولی ویڈ کپل کو یعنی کی انانت اور رادی کا کو اسی کروڑ روپے کی کیمود والا لشان گھر امریکہ میں خرید کر گفٹ دیا ہے سدھارس ملہوترا اور کیارہ اٹوانی نے پچیس لاکھ روپے کی کیمود کا ہاتھ سے بنا شاول توفے میں دیا وہیں اکشو کمار نے ساٹھ لاکھ کا سونے کا پین گفٹ میں دیا تھا بات کرے رنویر سنگ کی تو انہوں نے بیس کروڑ کی کسٹمائز رولز رویس کار توفے میں دی ہے وہیں سنجے دت نے پندرہ کروڑ روپے کی سپورٹس بائیک انینت اور رادی کا کو گفٹ میں دی ہے بچن پریوار نے تیس کروڑ روپے کا ڈائیمنڈ اور بنا نیکلس گفٹ میں دیا تو بات کرے مکیش اور نیتا مانی کی تو انہوں نے اپنے لادلی بیٹی اور بہو کو چھے سو چالیس کروڑ کا منشن اور وہیں بات کرے آلیا بھٹ اور انبیر کپور کی تو بتا دیں کہ انہوں نے نو کروڑ روپے کی مرسیڈیز کار دی ہے اور شاہر اکھان کی بات کریں تو شاہر اکھان نے چالیس کروڑ کا فرانس میں ایک آلشان اپارٹمنٹ خرید کر کے تحفے میں دیا ہے حالانکہ سلمان خان نے کیا کچھ گفٹ کیا اس کے بارے میں کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے موسیقی